اسلام علیکم قائد اس اس میغلز سلمان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کہ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے سامنے نیک ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے مینگو سے ریلیٹڈ چی ہاں آج میں آپ لوگ کے سامنے بنانے جا رہی ہوں مینگو ڈیلائٹ سو دیز آرز انگریجنٹس ہیں جس میں بینگو بناناز مل کسٹڈ پاؤڈر کریم شگر اور چیلی ہے کسی بھی برانڈ کی آپ چیلی لے سکتے ہیں تو یہاں پر قوانٹیٹی اس کی ہے ہم نے ون کیجی مینگوز لے گئے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر بنانا دے لیے ہیں ہاف ڈیزل پھر ملک لے لیا ہے ون کیجی کریم لے لیے ہیں ون کپ کسٹڈ پاؤڈر لے لیں گے فائف ٹیبل سپون مینگو کسٹڈ پاؤڈر لیا ہے ہم نے یہاں پر اور اس کے بعد ہم نے 3 ٹیبل سپون شگر لے لیے ہیں اور ایک پیکٹ جیلی کا لے لیا ہے کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں کسی بھی فلیور کا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو چلی جی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک پتیلی میں ہم نے دودھ جو ہے نکال لیا ہے اور اسے بوائل کر رہے ہیں یہاں ایک سائٹ پہ ہم نے کسٹڈ کو لے لیا ہے اور ٹھنڈے دودھ میں جو ہے ہم کسٹڈ کو گھول رہے ہیں اس سے یہ ہوگا ٹھنڈے دودھ میں ہی گھولنا چاہیے صحیح ہوتا ہے کہ اس میں لبس نہیں بنتے اس کو اچھی طرح نہیں سکے ہم کھول لیں گے اچھی طرح سے اب اس کے بعد ہماری جو ملک ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اس میں ایک بوائل آ چکا ہے اور ہم نے اس کے اندر شگر بھی ایٹ کر دی ہم اسے بارے ہیں اچھی طریقے سے ہم نے یہاں پر شگر ڈال کے اسے مکس کر لینا ہے اور ایک اور بوائل دینا ہے دودھ کو سو ایک بوائل آ چکا ہے اور ہم اس کے اندر جو ہم نے کسٹ پاوڈر کھول کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کریں گے اور چمچ کو کنٹینیسلی چلاتے رہنا ہے چمچ کو چلاتے چلاتے آپ نے کسٹڈ ڈالنا ہے اور اس سے کسے مکس کر لینا ہے تھوڑے دیر پکائیں گے اور ہمارا کسٹڈ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کی کسٹنسی آپ نے دیکھنی ہے گاڑی رکھنی ہے نہ زیادہ پتری رکھنی ہے نہ زیادہ گاڑی رکھنی ہے بس نارمل سی کنسسٹنسی اس کی ہونی چاہیے وہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کس طرح سے کیسی کنسسٹنسی ہوگی تو یہاں پر کسٹڈ ہمارا ریڈی ہے اب سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس کا وہ ہے جیلی تو یہاں پر ہمیں ایک پانی پوائل کر لیا ایک پین میں اور اب ہم اس کے اندر جیلی کا پیکٹ شامل کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے پکا لیں گے اور ہم نے اس کو پکا لیا ہے جیلی بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے کسی کو بھی آتا ہوگا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آرام سے جیلی بنا لے گا تو یہ جیلی جو ہے وہ آرام سے بن گئی ہے اور اب ہم اسے ایک لیٹ میں خالی کر رہے ہیں جیلی کو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے پوائلنگ وارٹر لیا اب اس کے اندر جیلی پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہاں ہم نے مینگو کی پیوری بنا لیا ہے مینگو کو چھیل کر اسے پیوری بنا لیا ہے ہم نے مینگو کی اور اب ہم آتے ہیں تمام چیزوں کی طرف یہ بنانا ہم نے کٹ کر لیا ہے کریم سب چیزیں تو یہ دیکھیں کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہوں گے کسٹڈ کی کس طرح کی ہم نے کسٹڈ لے لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم مینگو پیوری شامل کر رہے ہیں اور اب ہم اس کے اندر کریم شامل کر لیں گے ہم نے مینگو پیوری شامل کر دی ہے now we have to add cream in it ہم اس کے اندر کریم شامل کریں گے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اچھی طرح سے ویسکر کی مدد سے ویسک کر لیں گے اسے ویسک کر لیں گے اسے ویسک کر لیں گے میکس کر لیں گے اچھو طریقے سے پیوری کسٹڈ اور کریم جو ہے وہ بلکل ایک سا ہو جائے تو یہ ہم نے ویسک کر کی میں دوسرے اس کو ویسک کر لیا ہے now we should have to add mango جنٹ یہاں پہ ہم نے جو mango's cut کی تے اس کے half mango جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں باقی garnishing کے لئے رکھ دی ہیں یہاں ہم بنانا جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ایٹ کر دیں گے بنانا ہم نے ایٹ کر دی ہیں اب ہم اس کے بعد اسے اچھو طریقے سے میکس کر لیں گے اور اب ہم اسے ایک اچھی سی ٹرے میں جو ہے وہ خالی کر لیں گے ٹرے میں یا پاول میں جیسا آپ کو اچھا لگے اس میں ہم نے اسے خالی کر لیا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے کارنش کریں گے with mango's and jelly تو یہاں ہم نے سائیڈ میں mango لگا دیا ہیں اور اب ہم jelly اس کے اوپر پور کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے جیلی بھی جو ہے وہ اس کے اندر سپرنکل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر جیلی بھی پور کر سکتے ہیں یعنی کہ ایڈا ٹائم آپ نے جیلی بنائی اور گرم گرم اس کے اوپر ڈالی اور ڈالنے کے بعد اسے آپ پریج میں رکھیں کافی دیر تو وہ جیلی جنگ جائے گی وہ بھی بہت اچھا لکھ آئے گا جیسا آپ کو اچھا لگے وہ کام دیجئے تو یہاں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے سب لوگ اپنے گھروں میں ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا مجھے کسی لگو میرے میری ویڈیوز کو بہت اچھا لگے جیسی لگے ریسیپ کیسی جب تکید اللہ حافظ